کفار مکہ نے خبر ملی کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام دنال مکہ مکرمہ تشریف لکھے آئین کافرہ نے منع کر دیتا پابندی لگا دیتی کہن لگیا کہ تسی مکہ داخل نہیں ہو سکتے اسی اجازت نہیں دے مانگے نبی کریم علیہ السلام نے مکہ میں حدیبیہ دی ایک درخد سائد نیچے تھوڑی دیر آرام فرمایا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرما کہ تسی میرا پیغام لکے مکہ جاؤ اور مکہیں انہوں کو ہو کے اسی جنگ کرنے آئے اسی عمر کرنے آئے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں میرے نبی دا پیغام لکے مکہ شریف تشریف لے گئی صحابہ کے بار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عثمان کتنا مقدرہ والا ہے کہ پتہ نہیں سانوں تھی اللہ کریم ہیں اور ایک کافر اجازت دیمن کیسی عمرہ کریے یا نہ کریے ساڑھے تھی اللہ کریم نصیب ہے جو عمرہ لکھتے ہیں اسویلے یا نہیں مگر عثمان نصیب والا کہ جاندے ہمی کعبہ ویخ کے داوے گا آوندے ہمی کعبہ ویخ کے آوے گا سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ میں نے یقین ہے میرا عثمان میرے بغیر کعبہ والا ویخ کے گا بھی نہیں اسی لکھر پہ لگا کے کعبہ ویخ کے جانے ہاں حضرت عثمان غنی جدو مکہت المکرمہ دی گلی چو گدرے نا کعبے دی گلی چو گدرے تھی کعبہ والا ویخ کے ہی نہیں کیونکہ ماہی نال نہیں نا کفار دے اجتماع چاہ آکے آپ نے فرما کہ اسی عمرہ کرنایاں سا نو عمرہ دی اجازت دیو کافر کہنے لگے کہ اے عثمان تو سبابنا نبی دا پیغام لکے نبی دا نمائندہ بن کے سفیر بن کے آئے ہیں تینوں اجازت دیکھے جاندے ہیں کعبہ دا تواف کر جامی مگر اساں تیرے نبی نو مکہ نہیں آمد دینا جدو کافرہ انکار کیتا ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کے بعد دبان اللہ علیہ مجمعین حضرت سیدن عثمان قنیدہ انتظار کر رہے کہ عثمان آجے آئی نہیں حضرت عثمان تھوڑا لیٹ ہو گئے شیطان نے ادھر خبر پھیلا دی تھی کہ حضرت عثمان قنید رضی اللہ تعالیٰ عنہونو کافرہ نے شہید کر دیتا ہے یا ویسے خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان قنیدہ انتظار شہید ہو گئے نبی کریم علیہ وسلم نے صحابہ نو فرما کہ آؤ آجے میرے ہاتھیں اس گلتے بیعت کرو کہ اسی اتھو اٹھ کے نہیں جامع گے جب تک اسمان دا بدلہ نہ لے کے جائیے آؤ میرے ہاتھوں پہ بیعت کرو بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ کئی مرتبہ پہلے بھی کر چکے جدو ایمان لے آئے عوضو بھی بیعت کی تھی مگر آج نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھیں اس امان قنیدہ بیعت کرو کہ اسی بدلہ لحمت تو بغیر اتھو ہٹانگے نہیں گرامی قدر حضرات ایک ایک صحابی آرے نبی پاک دے ہاتھ مبارک دیتے اپنا ہاتھ رکھے بیعت کر دے نبی کریم علیہ وسلم اپنا یدلہ بالا ہاتھوں نہ دے ہاتھ رکھے بیعت فرما دے قرآن مجید اللہ کریم نے ہن اس بیعت دا ذکر فرما کہ جدو صحابہ نبی دے ہتھا دے ہاتھ رکے بیعت پہ کر دے پڑھیں قرآن ساڑھے علاقے چکے عید ہے فیکٹرییاں چھوٹی ہے جیڑے فیکٹرییاں چھوٹا شریف لے کے آن دے وہ سارے چھوٹی دے گھر گھر گئے انہیں میں نے یقین ہے کہ تسی سارے بار دے علاقے چھوٹا شریف لے آئے ہو کافی لیندی شاکل ہے یقین ان تسی جمعت المبارک دا خطوہ پڑھن سنن نواز دے اور جمعت المبارک پڑھن نواز دے آئے ہو مافلہ تے لنگر ہوں دا جمعے چھوٹا لنگر نہیں ہوں دا تے ویسے میرے حافظ عمران صاحب میرے بیلی بیٹھے نے کدھ کدھ لنگر لے ہوں دے اج منو کوریاں پاکے بے کھنڈے نے کہ تسی کھل میری گھروں قربانی دا گوشت کھان کیوں نہیں آئے تو لنگر تے تسی سارے کھا کے ہی آئے ہو بھائی تے جیڑا کھائیے او دا جیڑا حضور تے لنگر تے پھال دا مجھا بولے سبحان اللہ تھوڑا ہور زور لگایا جا بھائی جیڑا ہاتھ نہیں چکے دا نال دا بندہ سہارا کراؤ بھائی او دا ہاتھ چکے بھولے اللہ کریم نے رضا فرمایا ان اللہذین یبائعون کہ انما یبائعون اللہ ید اللہ ہی فوق عیدی اللہ نے رضا فرما کم لیو فرمایا کم لیو تے رہا ہاتھ نہیں اللہ اللہ نے رضا فرمایا ید اللہ ہی فوق عیدی اللہ نے فرمایا کم لیو او انہ دے ہاتھ دے تیرا ہاتھ نیرا بدا ہاتھ تے ناو جا بنو سا ہاتھ دی شان سو ناو او رب جیدہ ہاتھ کوئی نہیں جیدہ وجود کوئی نہیں جیدہ رب مسہ بے مسہ بیے بے مسہ جیدہ رب ہو ذات کہ لا مسہ لہ ہوں والا مسہ لہ اللہ نے فرمایا میری مسہ بھی کوئی نہیں میری مسہ بھی کوئی نہیں رب جیدہ ہاتھ بھی کوئی نہیں اللہ فرما رہا ید اللہ ہی وہ قائدی اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ تیرا ہاتھ ہنی رب ہاتھ تیرا ہاتھ ہنی رب ہاتھ نو جبان و قرآن پڑھ کے دیکھے آج اسے ہاتھ دے نال ایک قضباتے میرے نبی نے کافرن کے کریا ماریا اللہ فرمایا بنا رہ نہیں تا عز رہ نہیں والے آگ نم حر مات اللہ نے فرمایا کملی با لے آؤ تیرے رب نے مار آؤ تیرے رب نے مار آؤ نو جبان دے حج رب اپنے ہتھ آنکھیں ہوں ایک کافر جیرہ پکھے آنکھیں اللہ نے فرما کملی والے تیرہ نہیں میرا ہاتھ قرآن پڑھ کے دیکھ یہ گا اللہ فرما رہ کملی والے آؤ اما تیرے ہتھ آنکھ اللہ نے ہتھ آنکھ کی دیئے فرما یا تیرا ہتھ ہتھ رب ہتھ کدھ اللہ نے رشا پرما یا نئ Hendross اللہ تیرے ما کے مل میرے ہتھ کدھ میرے تیری عذاب میری عذاب کدرے فرمادہ تیرا دشمن میرا دشمن اللہ اپنے یار دیا دامانو اپنیاں آداماں کہہ رہے آؤ اپنے یار دیتا ہے تنہوں اپنی ادایت کہہ رہے آو اپنے یار دیتا ہے تنہوں اپنی ادایت کہہ رہے آو جو جوانا میرا دل کر دھم جملہ کہی دیوان انجھے تے اللہ برگا کوئی نہیں پر جدو یار دیاں ادا مانو اللہ اپنیاں اداواں کہتا ہے میں نوئی جی لگتا ہے جی میں رب نو محمد بنا کے یار بجل جلبے اپنی نظروں میں گندر تیرا نہیں میرا ہاتھ زندہ بات اچھا بولیں جو سبحان اللہ تیرا ہاتھ میرا ہاتھ تیری ادایت میری ادایت تو نہیں ماریا میں ماریا ہے انجھے لگتا نہیں جی میں رب نو محمد چھے جلبے اپنے نظر آن دے تائیں تے رب کہندے نا تیرا نہیں میرا ہاتھ میری ادا آ تیری ادا نہیں میری ادا یہ بھی پتا لگیا قرآن تے اسلام صرف نماز روز حج زکاتہ دا نا نہیں قرآن محمدیاں دا ہوا دا بھی نا ہے اسلام تے محمدیاں ادانا دا بھی نا ہے اور میں دیں جے بڑیا کارنا ماں تیرے ہتھاں دا کھدرے ذکر شہاں کتے تد کرا تیریاں ظلفہ دا تیرے ہتھاں دا کھدرے ذکر شہاں کتے تد کرا تیریاں ظلفہ دا تیری شان چناتا پئی پڑ دی ہر ایک آیت قرآنی ہے تیری شان چناتا پئی پڑ دی ہر ایک آیت قرآنی ہے جے ادا ترجمہ میں یہاں محمد بخش کلو کروا کے دیوار یا شاہ برامت اللہ لے دا ترجمہیں جب فرما دین آ پر مادن زیرا زبران تشدام دار یہ صاف شان قریب سے آیا عمالوں کا خبر نہ کائی تی خوشا رمضا پایا اللہ 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 تیرے ہاتھان دا کدرے ذکر شہاکتے تذکرا تیریاں ظلفہ دا سیر تو لے کے پیراں تک اللہ نے اپنے محبوب سرابہ دا ذکر قرآن چکر دیتا آج تذکر ہے ہاتھ تھا اپنے ہاتھ تھے رب دے نہیں پر او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہو بے کافر جیڑا واقع آکھے میں تھوڑا جا ذکر ہاتھ تھا ان جدا بھی کر لما پہلے دس ہوں ہاتھ مبارکہ ہینکی میں دے ہاتھ مبارکہ ہینکی میں دے گرامی قدر حضرات وکھن والے کہن دے نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارکہ اینجس انہ جو میں چاندی دیاں ڈلیاں ہوں دیاں تو اسے سبان اللہ نے فرمائی ہاتھ مبارکہ اینج جو میں چاندی دیاں ہوں در اکھا بند کر کے کہاں دی تصور وکھو کرکو کرو اوکی میں دے ہوں مانگے انسان دے تصور تو ماور آئے اما اشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاجریاں ہر بلے وکھن والیاں آپ فرما دیاں حضور دے ہاتھ مبارکہ دیاں اگلیاں اینجس انجی میں چاندی دیاں ڈلیاں دیاں اگلی گل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت بائل بن حجر رضی اللہ تعالی نے فرما دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا مصابع کردہ سی نا کم از کم بوتے نہیں تھے تین دن او دے ہتھاں چو خوشبو آن دی سی اور اما عیشہ صدیقہ فرما دیا جیڑے بچے دے سیرتے نبی پاک ہاتھ مبارک پھیر دیں دے صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ دن تک او بچہ دوسرے بچے جو علیہ دا نظر آن دا سی کیوں او دے بینچو محمد دی خوشبو آن دی سی میرام یہ قدر حضرات جنہ ہاتھ میں لائے نا نبی پاک نل او تے کہن دنے کہ اصلا جدو ہاتھ میں لائے تے انج لگے آکے جنہ ریشم نالو بن نرم پرف نالو ٹھنڈے تے اتر دیا خوشبو آن تے کستوری دیا خوشبو آن تے پچھے رہ گئے یا نا یعنی کہ جدو ہاتھ مبارک پھیر چہات سا دیتا تے صحابہ فرما دنی این ججی میں ریشم نالو بن نرم پرف نالو ٹھنڈے تے کستوری نالو زیادہ خوشبودار جیڑا ہاتھ ملالے دا نا او پتا کی کر دا پھر تبجو ہے میرے والا حضرت این اصفیل مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے ہاتھ چمی جا رہے اپنے ہاتھ چمی جا رہے حضرت اصابیت بنانی آپ کے شاگر دیا کی عرض کر دینے لاجب پالا روز آ کے دوانڈے ہاتھ چمنا آجی اپنا ہاتھ آپ پی چمی جا رہے ہو فرمایا ہے میں بٹھے بٹھے خیال آیا او ہاتھیں جنہیں محمد حچانہ چمی آ آجی اپنے ہاتھ چمی جا رہے ہو آجی اپنے ہاتھ چمی جا رہے ہو دوسری بولے نہیں سبان اللہ میں آجی شروع ہوں میں تھوڑے جی پہچان کرا ہوں نبی پاک دے یا دلالہ دے ہاتھ دی یہ دیاں برکت آتی ہے جب آگے جا کے سنانیا نے نا جیڑا ہاتھ ملا لیندہ پھر وہ اپنے ہاتھ چمد آئے یاد جہ جدو نبی کریم علیہ السلام نے وضو کر آیا صحابہ اپنے ہاتھ مبارک اینج کھول کے بیٹھے تے وضو دے پانی دے قطر زمین تے نہیں ڈگن دے دے کسی نہ کسی دی تلی تے گر دے دے جڑے یار دے پانی دے قطر زمین تے نہ ڈگن دے مانا اے ایسرہ کر کے نہ پھر نہیں بولے میں شیر نہیں سنانے آج میں تو انہوں نبی پاک دے صرف ہاتھا نشان سنانی ہے اینج نا اپنے جسم تے پھیر دا مگر اگری گال اس طرح بھی زیادہ لطف والی ہے لطف لے آجے جنہوں نبی پاک دے جسہ مبارک دے پانی دا قطرہ مل جاندہ ہے او تے ایسرہ کر دے نا تے جنہوں نہیں مل دا او کی کر دے او دوسرے دے ہاتھ پکڑ کے نا جنہوں پانی دا قطرہ ملے او دے ہاتھ نہ ہاتھ نہ گڑ کے نا سبحان اللہ اچھا بولیا جہاں سبحان اللہ میاں سبحان اللہ تمہوں ملیاں ایسا جن ملیاں ہنے آسان لگل پئیاں جنہاں اکھیاں نے دل بارے ڈٹھا ساں اوہ اکھیاں تک لئیاں اوہ کہندہ نے کیا جب پانی دا قدرہ نہیں ملیا چلو اوہ لمس اوہ محسوس تے ملتا ہے نا نبی پاک دے ہتھان دے نال تیرے پانی دے کترے دے نال تیرے ہتھانوں ہیں اوہ اپنے جسم دے اہمیں نہیں ایسی والیاں دیاں کبرانوں ہاتھ لگا کے نا اوہ پانی دے کترہ نہیں جن دوں پانی دا کترہ ملے اوہ دے ہتھانا ہاتھ مل کے اپنے ہتھان دے جسم دے مل دیں اور میں دے حدیث پاکے چھ پڑیا اوہ مدینہ دیاں خوشبخت آورتاں جیڑیاں سویرے سویرے پانی دے ڈول بھار کے میرے نبی دی بارگاہ چھ بھیج دیں دیا نے بچے لیا کے نا نکے نکے مدینہ دے بچے تیرے پانی دے ڈول صبح صبح لیا کے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے رکھ جا دیں نماز پڑھ کے نا تیرے نبی پاک اپنے یدولہ والے ہاتھ ہونا پانی دے ڈولہ میں چھ بگو دیں دیں اوہ مدینہ دیاں اور تا سارا دن اوہ پانی استعمال کر دیاں نے اچھا بولیا جو سبحان اللہ پتہ لگیا اے پاکستان دا عقیدہ نہیں اے مدینہ والا عقیدہ ہے اے مدینہ والا عقیدہ ہے مدینہ دیاں اور تا سویرے سویرے بچے انہوں بھیج دیاں میرے نبی ہاتھ مبارک پانی کی بھی گھوندے اپنے بیمارانوں اور لوگ اوہ پانی پلا دیاں دل کے حدیث پاک اچاندہ ہے ام المومنین کو نبی پاک دا تحمد مبارک سی کوئی بیمارہ ہونا تے انہیں مدینہ دے کہنا میں بیمار ہو گیا نبی پاک دا تحمد مبارک دھو کے پانی پلانا اللہ شفا دے دی نی اے تحمد مبارک دی شانے تے جدا ہاتھ پانی ویچ پانی بیمارہ نو سارا نو شفا ملے جانی گنامی قدر حضرات اللہ نے چکے یاد شفا ونا کے بھیجیا نا یہ تے تگفتگو کری تے علیہ دا وقت درکارے نبی پاک دے ایک صحابی چلے کدرے سفر تھے نام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ تُرے جدو دروا دے چکے تھے بیوی کہنے لگی یا آپ تے ترشنیو تے اے بکری دادو دو کنے چوڑا کرنا صحابی رسول مرک بیوی نے فرما ہوا لگے میں چلے آتے جب میں نبی پاک دی بارکہ چارز کھا رہے آیا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی چھوٹی بیٹی روز بکری لاکے تے دول لاکے آوے گی تے یا رسول اللہ انہوں روز دو دو چوڑے آجے واہ تے تیری کریمی تو صدقے جاما حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس دن خلیفہ تو رسول بنے نا مدینہ تے یبا تے مدینہ تے یتیم مدینہ تے گلی چھوڑے چھوڑے بچے حضرت سیدن ابو بکر صدیق کی اکبر فرما رون دے کے ہوا تے یتیم بچے کہہ لگے حضور روز ساڑیاں بکریاں چار کے دو دو چوڑے دے جاندے سا ہو انہوں تو اسی خلیفہ بن گے جو تے رونیاں ساڑیاں بکریاں کون چارے گا دو دو کون چوڑے دے گا حضرت سیدیق کی اکبر نے انجل کر کے سارے بچے یتیمہ نو مدینہ دن اسی نے نللایا تے آپ فرما دینے ہو یتیمہ رو وہ نا اگے بکریاں اپنی مردینہ چار دا سا انہوں تے یار نے ڈیوٹی یتیمہ دیاں بکریاں چار دے لہ دی تی ہے اور جنا دی تربیت محمد عربی نے کی تی ہو بے انہاں بکھا سینا یار نو کر دیاں حضرت خباب بیوی نو فرمان لگے جنہوں بکری چومن دا ویلا ہوئے نا دو دو دھومن دا ویلا ہوئے تے بکری تو دول نبی پاک دی بار گا چا بھیج دیوی پہلا دن آیا نا تے بچی ڈول تے بکری لے کے نا تے نبی پاک نہیں بھار گا چاہیے میرے نبی نے بکری دو دو دھویا ڈول بھار گیا جدو بچی لے کے ڈول توری نا نبی پاک نے فرما بیٹی جدو کل آویں نا تے دو ڈول لے آویں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے اچھا بولو اگلے دن بچی آئی تے دو ڈول لے کے آئی میرے نبی نے بکری دو دو دھویا بھار گئے دو دو دونوں ڈول بھار گئے بچی جدو تھوڑا دور گئی تھے نبی پاک نے فرما بیٹی کل تین ڈول لے کے آویں اگلا دن آیا تے بچی تین ڈول لے کے آئی نبی پاک نے دو دو دھویا بکری دا تین ڈول بھار گئے بچی توری نبی پاک نے فرما بیٹی انہوں کل ذرہ چار ڈول لے کے آویں اگلا دن آیا بچی چار ڈول لکے آئی نو جوانا نبی کریوں نے پکری تھا تو جو دویا جنہیں بلے ڈول پر گئے اگلا دن آیا حضور کے سابیہ پی آگئے نو جوانا جنہیں بلے شام سابیہ لائے حضور کے سابیہ پر دچوں مرمال سے باتھے ایک ڈول لکے باتھے پر یہی نہیں حدیثیں بانکی چیانگائے ٹی بی کول کھلو کے پڑے سیدنال اپنے شوہر بل بیکھی جاری بیکھی جارہی صحابیہ رسول نگامہ اٹھو کے بیوی بل بیکھی آؤ بھرمال لگے میرے ملے دے خسین اور کیوں بیکنی ہے انہیں بیوی نے جڑی کن لگی تھی ذرا لو تو چھلے آج بیوی اپنے شوہر بل بیکے کہنے لگی آساٹی بکری خراب کر دی تھی جائے حضرت خوبہ برمال لگے میں کی کیتا ہے کہنے لگی نبی پاکر پہلے دن ایک ڈول پڑے آ دوچھے دن دو دول پڑے تیسر دن دن دول پڑے چوکھے دن چار ڈول پڑے وہاں ڈکلو ہے جہاں ایک ڈول نہیں پڑے آجا رہے آئے صحابیہ نے جڑیہ دو جملہ بول کے گل کی تھی کہتے رات میں شتیاں بھی آتا ہی ترپ جایا کروں گے کدھ دھوگیاں دھوگیاں حضرت خوبہ اپنے ہاتھ اپنی بیوی تھی سامنے کی تھی سامنے کر کے پرمان لگیں میرے ہاتھوں میرے ہاتھوں میں محمد ہاتھ رب دے سامنے کر کے پرمان لگیں سامنے پاکنے کر کے پرمان Department محمد ہاتھ رب دائی کریں سامنے کر کے پرمان لگیں جلسی IO سانے پتر بولیں سبہناللہ صحابی دا عشق رسول ویخ اپنی بیوی والا ہاتھ ہیں جو کر کے پرمان لگے نہ میرے ہاتھ کوئی نبی دے ہاتھ ورگے اور ان عباس تے ایک کتنا بڑا تازی جانا ہے اور جڑے اڈیاں چکے کہنے دے میں نبی ورگایا جنہ نہیں ویخیا اور کرنگلہ جنہ ویخ لے آئے وہ تاں بولدہ ہی نہیں اور جنہ نہیں ویخیا کہنے دے میرے ورگا کہنے دے میرے ہاتھ کوئی نبی دے ہاتھ ورگے میرے ہاتھ میں تے جدو بھی حدیث پڑھنا میں تے بڑی دیر لطف چرہنا میرے ہاتھ کوئی نبی دے ہاتھ ورگے یہ آنکھ ہوتے لے چلنا حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے والے دی بار گا رہے چاہے بابا گولڑے والا تے تر پی اٹھے آنا فرما دے ہاتھ کی میرا ایمان کندس ہاں بینے آنکھ آبے گا کوئی مثل نہ دول میں دی کوئی مثل نہ دول میں دی نل کے سارے پڑھئے گا کوئی مثل نہ نل کے سارے پڑھنا کوئی ایک بار یہ آنکھہ باندھ کر کے اور تصور کر کے آنکھہ جا کوئی کوئی جا نہیں یقین نہ ہوں دا ماں ہولے جا در ایک بات ہولی جی گل کر دے ماں کوئی کوئی مثل نہ پھر بولے آجے کوئی مثل نہ ڈھولن دی او جنہوں بڑا شوق ہے نا مثل بنندا میں او دیواز دیکھا چھوٹا جا جمعہلہ کھلا لگا او کہندے ہیں کہ نبی برگے اسی اس ترہوں ہاں کے نبی بھی کھان دے ساں تے اسی بھی پینے ہاں کھانے ہاں تے نبی پین دے اسی بھی پین دے اسی بھی شادی کی تی اسی بھی کردے نبی ٹر دے اسی بھی ٹرنے ہاں فرق کییا او تے باس اللہ دہ پیغام ہی لکے آئے سانا ایک وحی ہی لکے آئے سانا ورنہ وہ تے ساڑھے برگ بشر ہی سانا میں کسے دے ہوتے قد اعتراض نہیں کیتا میں اپنا عقیدہ تھے اپنا عشق بیان کرنا چاہ رہا تو سی بچہ داخل کر آکے جاؤ مدرسہ لحسانیہ انوار القرآن دے اندر آنکھو کاری صاحب میرے بچے نو درہ قرآن پڑھا دے آجے دو چار دن بعد تو اڑا دل کر رہی میں ویخ کیا ہوا میرا بچہ کی پیا پڑھ دائے تو دوسری آؤ تے کاری صاحب بچے نو پڑھا دی ان بیٹا پڑھ کاری صاحب فرمان بیٹا پڑھ بچہ بھی پڑھے کاری صاحب پڑھا ہون بیٹا پڑھ بچہ بھی پڑھے جنو ہیجے کرنا تجویدی زبان چکندنے ہیجے کرنا ساڑے پنجابی چکندنے جوڑ کرنا جوڑا نال کاری صاحب پڑھا دے ہون تسیہو تے کلو کے سوچی پہ جو میں تے آیا سا بچے نو قرآن پڑھان تے اتھے تے کاری صاحب بنو بھی نہیں ہوں دا او آپ جوڑا نال پڑھ دے نہیں ہن 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 نیوہ ہوکے نا بیٹھ دے نیچے بچے نو نکالن واس دے گیا بچہ اب اونو بکھے نا تے ہاس پہیا تے ہاس کے کہن دا تو آنو بھی ہمینے مارے آئے آتو آنو بھی ہمینے مارے آئے ناو جب آنو مارے دے کرنا جانا کاری شب جوڑ نہیں کر دے کیونکہ کاری نوستاد نو جوڑا دی لوڑ کھوئی نہیں او دے بچے وہاں سے جوڑ پہ کر دے نہیں پتالا کیا گوں گے نو دے شارہ اندی لوڑ سانویں شارہ اندی لوڑ نائی ہسی شارہ گوں گے دے باستے پہ کرنے آئے بچے نو دے مانے مارے آئے پتالا اپنو کسے مینی مارے آئے اوٹے بچے نو پیڑ تے نیچے نکالن واس دے گیا ہسانے کار کے بیلات سبی ارد کر دے واہ نبی نو بھی کھان پیندی تراندی شادی دی لوڑ کھوئی نہیں نبی تے سا دے باستے خاندے پیندے نے تے نبی کھان بنا پیوانے نا سانو کون ادھر سے حلال کیے حرام کیے سانو کون ادھر سے حلال کیے حرام کیے پتہ چلیا جنہ نہیں بیکھیا اوہ کرنگ اللہ تے جنہیں بیکھیا اوہ پتہ کی کہن دے اوہ کہن دے نے کوئی مثل نہ دھول نہ دی کوئی مثل نہ بھائی نبی دینات پڑھ دیا کھا دا شرمانہ جھوٹ بول دیا شرمانہ چاہیدہ بدے نو بدے نو گالا کھڑ دیا شرمانہ چاہیدہ ہے نبی دینات پڑھ دیا کھا دا شرمانہ کوئی مثل نہ بھائی نبی دی یہ جب کرے میرے علی یہ تھے جانیوں بھائی نبی دی یہ جب کرے میرے علی یہ جانیوں بھائی نبی اور میرے نبی دا ہاتھ صحابی رسول کہنے لگے میرا ہاتھ میرا ہاتھ پر میرا ہاتھ کو نبی دے ہاتھ ورگاتے نہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی میرے نبی دے ہاتھ دی سنو شان مولا علی گئے جدو کوفے دے خلیفہ بن کے نا کوفہ دے امیر المومنین خلیفہ المسلمین بنے تھے آپ نے دار الخلافہ بنایا کوفے نو کوفہ گئے تھے آپ نے کسے نے دسیا ساڑھے کوفے چک بڑا بڑا سخی یہ او دنائے ہاتھم تائی اج اتنیا صدیاں ودرگیاں اج بھی ہاتھم تائی دی سا خواب دا ذکر کیتا جاندائی مولا علی نے بڑی تجسس نہ پوچھا کہ او کیون دا سخی ہے اکھیا جو دا ایک محال دے او دے محال دے سات دروازیں ایک مگتا ایک دروازے چو آوے تے او سخی اتا کر دے دوسرے دروازے چو اوی مگتا آجے او دے سات دروازے چو اتا کر دے او سات دروازے چو اتا کر دے جھڑک نہیں مار دا اے ساڑے دروازے قربانی دا گوشت لین بندہ آوے تے اسی متھے تیوڑی پالے نہیں جو دوجی وار ہی آجے پھر تے دھکے ہی پیننے نہیں ایک کوئی دروازہ ہے او دی بارگاہ سبحان اللہ جنی وار آوے جھڑک مار دا ہی نہیں او کیندہ میں بڑا خوش ہونے تو جنی وار زیادہ ہمیں نا منہو انہی خوش ہی ہون دی ہے اے قربانی قرب چو نکلے قرب قرب دا مانا ہے قرب قریب ہو نا قربانی اللہ دے قریب کر دیئے سبحان اللہ پر جے قربانی کرنی نا جنور دیتے صرف قربانی جنور دی نہیں کرنی گوشت بھی ہو دی راج قربان کر دے سبحان اللہ میں نے پتہ لگیا فریجہ مہنگی ہوگی ہیں دو چار دن ہوگی نہیں کئی بھیلی ماشاءاللہ محرم تک ہونا سانو مسئلہ پتا کی پوچھنا ہے آسی صاحب اے بندہ قربانی دا گوشت مرمچ کھا لیں گا ہے سبحان اللہ یعنی اگلے مہینے تک ہے جے پروگر آمیں انج نہیں قربانی قربچے نکلیا قرب پانا ہے تے سارا کچھ قربان کھا مولا علی نے کسی نے آکھا کہ سات دربادے نے محال دے ہار دربادے چو دین دا ہے مولا علی فرما دے نے تو کہنا سخی یہ او دے جتنا تے بخیل تے کنجوس ہی کوئی نہیں انہیں آکھا اوکھی میں او دی تے سخابہ تی بڑی مشہور ہے مولا علی فرما لگے او دے سات دربادے دربادے مک جاندے مولا علی مولا علی مولا علی ایسا سکی ہاتھ زندہ بات زندہ بات ہنو بولے آجے سبحان اللہ آلہ حضرت نے ہمیں نہیں فرمایا ہاتھ جسم تو تھا گنی کر دیا اور کسے نو کسے کسے نو کسے گنی کیتا اس مانے گنی نو تے محمد نے گنی کیتا آلہ حضرت فرما دینے ہاتھ جسم تو تھا گنی کر دیا گالو سنا دے ماں ایک پریت والی اسا ہاتھ دیا تینیاں برکات نے میں کیاڑی کیاڑی سنا ہوا اجے میں صرف سخاوتہ ایک تذکرہ چھیڑی آئے صرف سخاوت والا ایک یہوڈن نامدینہ تینہ یہوڈن نبی پاک دی صحابیہ کل بیٹھ کر حضرت موسیٰ ppi صخابتہ ذکر چھڑ بیٹھی تے کہن لگی حضرت موسیٰ موسیٰ اے ہیں میں میںойے سخاوت کر دے سان حضرت موسیٰ ساڑن نبی اے میہمے سخاوت کر دے سان اے میں ہاتھ دی مقادرتی مبالگتے اتر آئی مفسرین فرماتے نے اینا مبالگا کی تک ہے لگی اونجتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سخاوت دے کیا کہنے بھئی اللہ دے نبی سان حضرت موسیٰ دے ہاتھ دا ذکر بھی قرآن چھے نا پڑھئیے قرآن سباللہ تھوڑا ہو راولہ بولو سباللہ ہاتھے نا چکے ہے جو مات کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے میں نے ہر تقریر تو تو انہوں سے کھانا پہندا کہتے سباللہ بولنی اللہ فرمائے موسیٰ تیرے ہاتھے چکیے آنکھیں ڈنڈائے سوٹائے میرا اسہا ہے حضرت موسیٰ دے ہاتھ دی یہ شان سی کہ اے اینجو کر کے اپنی بغل چا ہاتھ دبان دینے تے جدو نکال دینے تے اینج چمک دا سی جو میں سورج چمک دا یہ موجزہ سی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام مدینہ دی یہودن کہنے لگی ساڑھے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اینی سخابت کر دے سن آخری جملہ انہیں یہ بولیا کہنے لگی کہ اپنی ضرورت علاوہ جو ہندہ سی سب کچھ خیرات کر دے سن انہیں میرے نبی دی صحابیہ میرے نبی دی دی دیوانی انہیں جدو جملہ بولیا تھے کہنے لگی جانی پھر تو میرے نبی دی سخابت بکی نہیں بھائی پیوہ تے اپنے ہی سونا لگتا ہے نا استاد مرشد تین نبی یہودن نے جدو اپنے نبی دی شان سنائی نا کہنے لگی انہیں سخی سان حضرت موسیٰ کہ اپنی ضرورت تو علاوہ ہر چیز خیرات کر دے سن تے مومنہ آورت بول کے بہت پتہ کی کہنے لگی نبی پاک دی صحابیہ کہنے لگی آفر ہونے ہی مت انہوں نے اپنے نبی دی سخابت اپنی بچی نو بولا کہنے لگی جار نبی پاک دے حضور نو کہنے لگی میری امی کہنے دے نے کہ جیڑی کمیز آپ پائی جے نا امینو دے دی اچھا انہیں کی جملہ بولے سیدھر توجہ کہ میرے نبی حضرت موسیٰ اپنی ضرورت تو علاوہ اپنی ضرورت تو علاوہ جو ہوندر خیرات کر دے دن تے انہیں پیغام کی بیجا کہ اپنی ضرورت دی آ جیڑی پائی ہے نا کمیز دے اے مینو دے دی بچی آگئی نبی پاک دی بار گا چھے تے آ کر ارض کر دی یا رسول اللہ امی کہنے لے کہ جیڑی کمیز ایس ملے پائی ہے نا او مینو دے دی قدرتی معاملہ او نہ دینا چھے نبی پاک صرف ایک کی کمیز سی او جیڑی پہنی ساڑیاں تے علماریاں بھریانا سرکار دے جوڑیاں دا صدقہ پر جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے نا اس نبی دا فقر وے جنامی قدر حضرات ایک کی کمیز سے جڑی پائی ہے اللہ حکم تے نہیں نہ دیتا کہ تندے کپڑے بھی اتار کے میری راچ خیرات کر دے حکم تے نہیں نہ ہے پر بچی جدو آئی نہ تے آکے کہن لگی امی کے اندھر نے جیڑی کمیز پائی آئی دینی ہے فرما بیٹی ٹھائب نبی پاک کمرے چکے کمیز مبارک اتاری وہ چھوٹی جو بچی نو عطا کر دیتی بی بی جدو بچی لکے آئی نہ بی 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 بول کے کہن لگی اللہ ہون سنا اپنے نبی دی گال سبحان اللہ جب ناز آیا وہ بولے سبحان اللہ بی بی مدینہ دی بول کے یہ حدر نو کہن لگی ہون سنا اپنے نبی دی گال آو ایک میرا نبی کی ڈا سخیہ گرامی قدر حضرات ایک گالتے ہوگی اللہ نے اس ویلے اپنے مابوط قرآن نازل کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرما اللہ نے ارشاد فرما اللہ فرما کملی والے میں اے بھی نہیں کہن دا کہ اپنے ہاتھ گردن دے نالی بانے لو کوجد دے ہوئی نہ کسے نو پر میں اے بھی نہیں کہن دا ہن میں تھے کہ جمعلا بولا لگا میں اپنے خطابت والا بولا ایک قرآن دی آئیت ترجمانی مگر میں جمل آئیت دے تحت بولا لگا گرامی کلد را جدو میری دو آڈی باریوں بھی آئی اللہ سانو کہندہ دنہ بھی میری رات دے ہو رات بھی میری رات دے ہو اللہ برمادہ چھپا کے ویڈیو ظاہر کھر بھی بھی دے ہو سانو باری آئی اللہ کہندہ دنہ رات چھپے کے ظاہر بھی دے ہو میرا کملی والا ہوتے ایٹا شخی ہے اتنوں پسو نہیں ہوں دی اتنوں پسو جی آباب ہوں گی ہے کملی والیاں ہوں نہ پڑی ہو گئی ہے بس کر دے ہیں بس کر دے ہیں سانو کہندہ دنہ تے رات سخابت کرو ادھر اینی زخابت ہے کہ اتنوں ہی آباب ہوں دی یہ جی بس کرو بس کر محبوبہ اللہ فرمایا میں اے بھی نہیں کہہ دا کہ ہاتھ گردن نہ بن کے رکھو کہ کجنا دے ہو اے بھی نہیں کہہ دا کہ ہم تو سی طاندے کپڑے ہی اتار کے دے جاؤ گرامی قدر حضرات ایسا سخی ہاتھ آلہ حضرت نے فرمایا فاضل پر علیوی رحمت اللہ اللہ فرما دے نے ہاتھ سمد کھا جدی کر دیا اور موجبہ ہے اے سما حد پہلا خونسلہ موجبہ ہے اے سما حد پہلا خونسلہ اور مصطفیٰ جان رحمت پہلا خونسلہ شخ ہم یہ قدر حضرات یاد جے اوہ امہ بابا دے گھر میرے نبی نے جدو بکرینوں ہاتھ لائے مروبہ کیا مبارک والا پھر قدر ارز کرانگا دو صحابی میرے نبی دی بارگچ بیٹھے 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 شام ہوگی شام تو رات ہوگی رات ہوگی جدو ادھی رات دا بیلا ہویا تے رات ہوگی گہری تے اجازت ملی نا حضور دی بار گئے مرشد کل اجازت منگی دی نہیں ہووے مرشد انہوں پتا ہوندہ ہے میرے نبی دی بار گئے صحابہ امی بیر تک بیٹھے رہا نا قدر قدر نبی پاک نے فرمانا صحابہ اپنے بچے اندھا بھی خیال کرو جا کے کوئی ٹائم بیوی بچے اندھا بھی دیو کرو بارنو بھی ارض کرنی ماہیہ تیری بار گچا جانے آتے جاگ سارا ہی بولو جان دا ہی ادھی رات ہوگی تے نبی پاک فرمایا چلو ہم تسی جاؤ ٹورن لگے نا تے خیال آیا رات اندھیری تے را نہ جانا تے دور سجن دا ڈیرا اکھا رات اندھیری یہ تے را روشن کی میں کریے کوئی آجدہ ویلہ تے نہیں سی نا کہ موبائل میں چٹار چبال لیے نہیں نہیں تو خیال آیا کی میں جام آگے مڑا ارض کی تیار سلاللہ رستہ بڑا اندھیرہ کی میں جائیے اے او خجور دی ٹینی لیاو اے ٹینی نا دل کر دا تے گھر جا کے سبان اللہ ضرور بولیا جب میں نو پھر بھی یقین روے گا اچھا انہوں چاہتی ہے روشنی تے فرمایا کی جا رہا ہے خجور دی ٹینی لگے او خجور دی ٹینی لگے دو صحابی لے آ کے نا تے ٹینی جدو میرے کریم دی بارگش پیش کی تی ہون میرے والے بیک ہے جنبی پاک نے ٹینی مبارک پکری تے اے اینجنا ہاتھ مبارک ٹینی تے پھیریا حدیث پاک کے چاندہ جدو میرے نویوی نے ہاتھ مبارک لگایا تے او خجور دی سکی ٹینی او دی ایک سائیڈ اینج بلن لگ پی جی میں چاندہ تے سورج نہیں چمک دا سبحان اللہ ٹارچ بنا دی تی لائٹ بان گئی صحابی دوں میں خوش ہو گئے تے لیکے ٹورے نا اونا دے عقیدے بڑے سونے عقیدے سن لیکے ٹورے تھوڑی دور جدو مدینہ تیبات ہو گئے تے ایک ادھا پینڈ اے در تے ایک ادھا پینڈ اے در ان چوک جو کھلو کے سوچی پہ گئے کہ ٹینی ایک رستے دو سبحان اللہ دوسرہ اے در جانا ہے ماں اے در جانا ہے کی کریے ناو جوان ایک صحابی بول کے کہن لگے ذرا ٹینی لگے یا دوسرا صحابی خجور دی ٹینی لگے یا ناو جوانا پیل ٹینی من تجھی ٹینی من رگڑے یا دو میں روشنے ہو گئے یا ایک دو جہ دے کلے لگ کے کہن لگے اے محمد اپسینز اے کوئی مقزان سے نہیں سیٹا کی جانے اسا دیوے نال دیوہی بولنا پتہ چلے ہونا دا ایمان ایسی کے محمد فیض رکدہ صحابی آگے نبی پاک دی بارگر رنگ سی کالا اے دو صحابہ دے بارے ماں پڑیا آگے نبی پاک دے بارگر چپے گئے حضرت کتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے والد نے دیکھا رنگ کالا سی نا آگے بیٹھ کے کہنے کملی والے آگے ہم انہوں گورا نہیں کر دیں سبحان اللہ اچھا گولیا جے سبحان اللہ یا رسول اللہ میں انہوں گورا نہیں کر دیں دے اے اے اینجے یہ حدید اللہ والا ہاتھ مبارک رکھے چہرے تے سبحان اللہ ممبر رسول تھے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنے ماں بڑی لذت لے جدو ماں پڑیا سی میرے نبی ید اللہ والا ہاتھوں کالے رنگ دے صحابی دے چہرے تے پھیرے صحابہ فرما دے نے ربے کعبا دی قسم اے دا چہرہ اے جے چمک دا سی کیوں گلیاں جو گزر دا سی دیواراں دا اکس اے دے چہرے چہرے نظر آن دا سی اے جو میں آئینے دے اندر سائے نظر نہیں آن دا چیز آن دے اے جو صحابی دے چہرے دے بیٹھ چیز آن دے دیواراں دے اکس نظر آن دے سار ناو جب آنا میرے نبی میں جدید اللہ والا ہاتھ پھیرے اے رنگ گورا ہوں گیا اے بڑا خوشی خوشی صافی جڑے بلے سربازے دے قریب گیا میرے یاکہ پر مٹھار جا انہیں مڑ کے رکھے آس فرمایا محمد افرادے رکنا نہیں چاہیدہ آج اتبا جنہوں کو ہاتھ لا دینے گا اوہی گورا ہی ہو جائے گا اوہی گورا ہی ہو جائے گا جنہوں کو ہاتھ لا دینے گا با 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 تیری آدمہ تو صدقے تیرے ہاتھ دی شان تو صدقے سچی دسیو سننے ہی ماں وا دے پتر ہو اور جیدے ایک ہاتھ ویچے نشان ہوئے ایتا ہاتھ ہے یا جے جنہوں محلی ماں دے بیڑے میرے نبی انگلی ہیلان دینے پنگوڑے ویچ تیچان آلہ حضرت فرما دینے ہاتھ جسم تو اٹھا گا نہیں کر دیا تیف فرما دینے کہ میرے نبی دے ہاتھ جنہوں پنگوڑے ویچے انگلی ہل دیئے تیف فرما دینے کہ چنہ میرے نبی دی انگلی دے شارے تے رکس کر دا اور ارض کر دی ماں ہاتھ تے ہاتھ رے آنا او دی تے انگلی اٹھ جائے آسان کر کے ارض کر دی ماں او اسی پورے اٹھ کے کھلو جائے کج نہیں ہودا او دی انگلی اٹھ جاوے چنہ دے دو ٹوٹے کر دین دی اسی پورے اٹھ کے کھلو جائے کج نہیں ہودا او دی انگلی اٹھ جاوے چنہ دے ٹکڑے کر دین دی کہ جیدی انگلی دے ناخند اشارے چینیاں طاقتا ہون او دے ہاتھ دے طاقت کون بیان کرے میں اشارتاً ارض کر دے ماں نبی پاک جارے صحابہ دے نال پانی ہو گیا ختم توجہ پانی ختم ہو گیا صحابہ ارض کی تھی یارسول اللہ پانی درکار پیاس نہ چنور پریشان تو یارسول اللہ غسل بھی کرنا ہے کسی نے وضو کرنا ہے تو یارسول اللہ پانی کوئی نہیں میرے نبی فرمائے علی جی یارسول اللہ فرمائے قریب ہو جی یارسول اللہ فرمائے او 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 صحابی نو نہ لے جاؤ تے اے پہاڑ دے پچھے ایک عورت پانی دے مشکیزیں اون تے لٹکا کے لکے جاری انہوں پکڑ کے میری بارگا چلے جاؤ اچھا عورت کتے ہوئے پہاڑ دی اوٹچ میرے نبی بیٹھے پہاڑ دے ادر تے شیر خدا نے یہ نہیں کیا کملی والیا اے در بہ کے اوٹ در دی پہ دا سدے ہو پتہ لگیا اونا دا ایمان ایسی کملی والیا اے تے پہاڑ دے او لے دی گالے نا کملی والیا تو تے قیامت دے او لے دی اگلان سنا دیتی آنے تو تا قیامت دے او لے جڑی اگلان او سنا دیتی آنے پتہ لگیا لوگ کیا دے نے نبی نو دیوار دے پچھے دا نہیں پتا او جھلیا ہو رہے کیڑی تیری دیوار ہے او تیرے دل او تے بغز رسول دی دیوار ہے کل دے دیوار دہا دے میں تے تینوں سمجھاوے دیوار تے ایک پاسے رہ گئی میرا نبی تے پہاڑ دے پچھے دیا بیدہ سلیندہ آئے الگرز میرے نبی فرمایا جاؤ علی ذرا عورت انہوں لے کے عورت جا رہی مولا علی قریب آکے فرما بی بی چل انو ویرانہ دو مرد ہاتھے چھے تلوار ایک بی بی انو کہن چل بی بی کہن لگی میں نہیں جانا مولا علی تلوار نے آپ کو نکال کے فرمایا میں لے جانا منو میرے نبی فرمایا نگاہوان نیویاں اور سمجھی کے جانا ہی پہنا اونٹ دے دو مشکیزے نے پانی دے لٹکائے جدو فہاڑ تو اتری تے انہیں بیکیا اے ایڈا بڑا لشکر آگے صحابہ لے کے ٹورے 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 جدو نبی پاک دی بارگاہ جائے نا تے او سامنے اونٹ کھڑے ادھر بی بی کھڑی ادھر ہزاراندہ لشکر تے بی بی ایک باری حضور والے بیکھے تے بس حضور والے بیکھے یہ ڈاونو ویخ لبے او کسے ہورنو نہیں نا ویخ دا او بس میرے نبی والی ایک ہی جاوے گرام یہ قدر حضرات بی بی ویخ دی نہیں میرے نبی نا ایک کپیالہ پکڑ کے تے مولا علی نے فرما دنے اب پانی دے مشکیزے چونہ ایک کپیالہ بھار کے لے آو ایک کپیالہ مولا علی ایک کپیالہ لے کے آئے لے آ کے میرے نبی دے سامنے ہوں رکھے آ حضور نے نا اپنے یدلہ والے ہاتھ بیچے رکھ دیتے تو سی سبحان اللہ نہیں فرمانی ہاتھ رکھے پیالے دے اندر تے نبی پاک فرما دے علی اعلان کر دے جنو جنہ پانی چاہی دائے آ کے لے جائے بی بی ایک واری لشکر والوکھیا ہزاراں ایک واری پیالے والوکھیا تھے آکھیا اعلان کی قرارے جنو جنہ پانی چاہی دائے آ کے لے جائے ان پہ اللہ ایک ادر ہزاراں بس ہاتھ رکھے بیچے مولا علی فرما دے نے رب کعبہ دی قسم سامنے بکھیا تھے بی بی کہنے دیئے میں بے اخدی ہو دائے گئی کوئی مشکیزہ بھر کے جا رہے ہے کوئی اپنی مشک بھر کے جا رہے ہے کوئی اپنا ڈول بھر کے جا رہے ہے کوئی اپنے جانور نو پھلا رہے ہے کوئی آپ گسل کر رہے ہے کوئی اپنے اونٹا نو گسل کر رہے ہے جنو جنہ پانے چاہی دائے او لے لے کے دوری جا رہے تھے پیالا ایک انہیں تھے میں گل نہ کیتی میرا گزارہ نہیں ہونا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام جا دو اپنی قوم لکھاں دی تعدال دے چا بنی سرائی لے کے میدان تیجہ چا بیٹھے نا چالیس سال میدان چا بیٹھنا سی چالیس سال تے قوم نے آکے عرض کیتی حضور کھانا تے تسان سمان تسانو من تے سلوہ پکیا پکیا کھانا مدوا دی تا تے پانی نکی بنے گا بارہ قبیلے نے کدھرے چھگڑ چھگڑ کے نہ مر جائیے تے حضور کو پانی دا بھی انتظام کرو نا ساڑا مجھو سنی ماما دے پترو تسلی کرو قومہ ہوتے جدو بھی آو کھا بھارا بھیلا آئے نا آئے نبیاں دے بوئے تے یا ولیاں دے بوئے نہیں پانی رب کھولو مگنا چاہی دا سی پر آئے نبی کل آکھا جی پانی چاہی دائیں حضرت موسیٰ کلیم نے رابطہ کی تھا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَ آکھا جی پانی مانگ دینے اللہ فرما موسیٰ ذرا اٹھو نا موسیٰ اٹھ کے کھڑے ہوگے جی اللہ فرما ذرا ٹروں نا بولے آجے سبان اللہ موسیٰ ٹر پہ اللہ فرما پتھر کو لاؤ نا موسیٰ پتھر کل چلے گے حکم ہو بے اللہ فرمایا پتھر نا درہ ڈنڈا مارو نا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا اپنا سوٹا اپنا اساجد و پتھر نا ماریا ہن پڑھئے قرآن اللہ نے سارا واقعہ قرآن مجید اندر کی میں بیان فرمایا اللہ نے رجاء فرما رائے جس تسکا موسیٰ لکون ہی فَقَلْنَدْرِ بِعَسَا وَقَلْنَحَجَرْ فَلْفَجَرَتْنِ اللہ نے فرمایا جرے بلے موسیٰ نا دنڈا ماریا پارا چش میں جاری ہو گئے ہن قبھیلے نے اپنا اپنا چشمہ مال لے آؤ ناو جبانا موسیٰ تھی کامن پانی دی لوڑ پائی اللہ فرمایا اٹھو درو مدھر کو لاؤ نا دنڈا مارو پھر پانی دیتے سمیں جاری آئی جہ دو آئی کملی بالے دیواری اللہ نے اینے فرمایا اٹھو اے بھی نہیں یا فیر تو راؤ اے بھی نہیں یا کیا پتھر کھولے آؤ اے بھی نہیں یا کھر دنڈا مارو پھرمایا کملی بالے آؤ پھر پانی پکلی فانی دی دیا سونے آئیں بے اللہ سامنے رکھ بے جو عملیاں رکھ دیں ایسی ایک دوئی جشمیں جاری کربائی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے بی بی دے مشکیزے چھو دوبارہ ڈال دے مولا علی نے اے اینج کر کے پانی پھر دوبارہ مشکیزے چھو ڈال دیتا نبی پاک بی بی نو فرما لگے ویخلا بی بی اساں تیرا کج نہیں لیا اساں تیرا کج نہیں لیا حضور نے لشکہ نو فرما جی دے کچھ جو ہے بی بی نو توفہ دے ہو کچھ خجونہ لیایا کچھ ستو لیایا کچھ جوڑے لیایا میرے نبی نے مولا علی نے فرما گھٹھڑی بان کے دے اونٹ تے رکھ دے گھٹھڑی رکھی اونٹ تے دے حضور فرما دے نے بی بی اساں ویخلا تیرا کج نہیں لیا کج دتا ہی ہے تے جا بی بی نہ جاوے حضور فرما بی بی جا بی بی نہ جاوے حضور فرما میں کہنا بی بی جا کہنے لگی جان جو گا چھڑے آجے جان جو گا چھڑے آجے قریب آ کے کہنے لگی ان کلمہ پڑھا ہونا کہنے لگی جو میں ویخ کے آئے ہیں انہوں نے سارا جدو کسا سنایا پینڈ والے کہنے لگے اسی نہیں مان دے کہنے لگی آؤ پھر نہیں نہ مان دیتے اجے ایپ تھے ہی انہیں بی بی سو اور پینڈ لائے کے میرے نبی دی بار گا چاہیے او تے موجزہ ویخ کے کلمہ پڑھ کے گئی نا اے محمدی صورت ویخ کے پورا پینڈ کلمہ پڑھ کے چلے گئے گرامی قدر